موسیقی 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 لیکن چناو ہے ہر دن ہم کو کوئی کام آگے بڑھانا ہے ہر دن ہم کوئی کام آگے بڑھانا ہے ہر دن ہم کوئی کام آگے بڑھانا ہے کیونکہ ہریانا میں کبھی ہریانا کا کہیں بھی کوئی چناو ہوتا ہے تو اس سمیں ایک خوڑ گھتی ہے سب پارٹیوں کہ ہم آدمی سے آدمی لوگوں کو سمبر کریں بھانت جنتہ پارٹی پہلی بار پانچ سالوں کے حیرہ میں شاشن دیا اور پانچ سالوں میں جو جنتہ کی سوا ہم نے کی ہے اس میں سب سوا کے ادھار کے اوپر جنتہ میں یہ من بنایا ہے کہ اس بار ہریانا میں دوبارہ سے بھانت جنتہ پارٹی کی سرکار پھر ہر دوہائیں گے اور پچھتر سے اوپر سیدھیں لا کر کے بھانت جنتہ پارٹی کی سرکار پھر بنے گی یہ ایک جنتہ میں محول بنا ہے محول بنا ہے پھر بھڑا تار چناو چناو ہوتا ہے ہم نے اس آنے والے جو بیس اکیس دل کا سمیں مچار کام آگا ہے ندہ تار اس میں کام کرتے ہیں جو بھڑا تار کام کرنا ہے اس کے اندر ببکش کے دنوں بھی آئے گے اور ترہ ترہ کی باتیں وہ پھلائیں گے ترہ ترہ کی باتیں پھلائیں گے ہماری کو مشیشتہ ہیں کسی پانچ سال کی جن مشیشتہوں کے کار سے ان کو لگتا ہے ہمارے میٹھے سے جمیل کی سکت رہی ہے ان مشیشتہوں کے اوپن بھی وہ چھوٹ کریں گے جیسے کچھلے دنوں میں ہم سن رہے ہیں ان کے بازر جو ہماری ایسی مشیشتہ بن نہیں ہے ہمارا ایسا بندو جو آج تک کسی زندگی نے جس کو اس طریقے سے آگے بڑھایا نہیں تھا وہ ہے نوکریاں دنے کا کام روزناں دنے کا کام وہ بھی معلوم ہے ہمارے گروز تاری ختم نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ دی بیروزداری ہے اس میں ہم نے کچھ کم کیا اس بیروزداری کو ہم نے بڑھنے نہیں کیا پرائیوٹ اندیو کے اندر پچھلے پانچ سال کے اندر باون ہزار چھوٹے بڑے اندیو گھریانا میں لگے ہیں جس میں چار لاکھ دنوں کو پرائیوٹ نوکریاں دے گی اور ان نوکریاں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے پڑھائیس کے ساتھ ساتھ سکل گولمنٹ کے سنٹر کھولے آج یوگے کام پڑھائی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہماری دریواروں کے بچے پڑھائی کرنے کے لیے کوچن سنٹر کا بھی بیوک کرنے جو کوچن سنٹر کھولے تھے آج وہاں پر بھیڑ کرنے ہی ہے کن کو بچوں کو جگہ نہیں ملتی ہے ہماری جھلے کے دروں پر لائبری ہوتی تھی چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہمارے لائبری میں پڑھنے کے لیے بچوں کی لائن لگتی ہے وہ کس گھنٹے میں آئیں گے بھوکیت ہوتی ہے مجھے بتا رہا کر کہ حساب شہر کے تک ہماری لائبری بھی ہے چوبیس گھنٹے گھرتی ہے رات کو دو بجے بھی پڑھنے کے لیے ان کو جانے کے لیے بھوکیت ترابی پڑھتی ہے اس بہر کا پڑھائی کر محول ہونا ہے کوئی بھی بات ہوتی تو جا کر کے بتا رہے ہیں ہم ایک نئی یوزنہ بنا رہے ہیں اور اس نئی یوزنہ کا نام ہوگا وومن پاور پڑھائی وومن پاور پڑھائی کیا ہوگا گمیں بتا ہے کہ ہمارے بچیاں بیٹیاں کمیں کام کرنے کے لیے نوپری کرنے کے لیے جاتی ہیں یا کمیں پڑھائی کرنے کے لیے کالیج میں جاتی ہیں کسی شیلوں میں جاتی ہیں کچھ بھرم چلے یوگا یہ بھکتیاں کسنے لگ جاتے ہیں یا کبھی کبھی فون نمبر لے تو ان کو فون کرنے لگ جاتے ہیں ان کو حریص کرتے ہیں ہماری بہن بیٹی اس کے لیے کیونکہ بات بڑی سامانے ہوتی ہیں وہ سنپوچ کر جاتی وہ شاہد بتاتی بھی نہیں ہے ہم ایک سروش شروع کر رہے ہیں آن لائن سروش ہوگی 24 آور سیلپ لائن کو سروش ہوگی 24 دنے میں اس کی شروعائی فون کی اوپری بتا دینا ہے فون پر بتانے کے لیے چاہے تو وہ بہن بیٹی اپنا نمبر بتائے اپنا نام بتائے چاہے تو نہ بتائے لیکن سامنے والے کا ہوئی یا اس کا ایڈریس کا نام اور اگر فون کرتا تو اس کا فون نمبر یہ بتانا ہے میں سے اور یہ جو بتا دے گی تو بھر وہاں اس کا علاج ہماری جو مہلہ کا آور لائن کا جو اس کا وہ کا سننے والا وہ اس کا علاج کرے گا یہ ہے کہ کوئی وجہاتی پڑھنا چاہتا ہے وہ غریب سماج کا امیر سماج کا کوئی بھی وجہاتی ہے اس کا جتنا خرچ آئے گا چاہے دیش میں پڑھے چاہے دیش میں پڑھے چاہے کارلک میں پڑھے سکول میں پڑھے چاہی پڑھے اس کی پڑھائی کا خرچہ جتنا عنوانت ہے وہ بنا کسی گارنٹی کے اور اس کو دیا جائے گا سرکار اس کی گارنٹی لے گی اگر یہ وجہاتی بڑھا ہوئے سرکار کی گارنٹی تو اس کی نوکری کہاں تقیی ہے وہ سرکار کو ان کو بتانا ہوگا تاکہ اپنی نوکری لگنے کے بعد یا اپنا کوئی بزنس کرنے کے بعد کسٹوں کے مرے واپس بڑھنا سکتے ہیں تو یہ بڑھون ہے بنا کسٹوں کے مرے واپس بڑھنا سکتے ہیں ہر ایڈوکیشن کے لیے ویدیش میں دیش میں جاؤں کو پڑھنا ہے پڑھائی کے اندر کسی والاک کو نہیں روکا جائے گا خاص کر کے ہماری بچیاں ارث پرکاش کے لیے پانی پت سے مدن بریجاگی ریپورٹ تازہ اپگیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں